تو گائیز ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے ابھی میں لگانے لگا ہوں شازیہ کو ڈریپ تو ابھی لگانے لگے ہیں نیڈل نیڈل ہماری لگ گئی ہے ہیلو گائیز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج پھر ایک نئے بلوگ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں کل رات شازیہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ ہوگی خراب اس کو ایک دم سے میں رات کو آیا تقریباً ڈیڑھ بجے اس کے بعد ہم نے کھائی تھی روٹی میں نے کھائی تھی ساتھ میں شازیہ بھی اٹھ گی اس نے بھی کالی روٹی ایک صاحب کے ساتھ اس کے بعد تین بجے سے سٹارٹ ہو گئے اس کو لوز موشن ڈائریہ اتنا زبردست ہوا اتنا زبردست ہوا کہ بار 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 بہت زیادہ لوز موشن شروع ہو گئے تو ابھی ہمارے گھر امی لوگ آئے ہیں امی آئی ہے ابو آئے ہیں یہاں پہ دیکھیں اور ساتھ میں عائشہ باجی آئی ہے گھر میں کھانشان کرنے کے لیے شازیہ نے کہا تھا کہ عائشہ کو فون کر کے آجو میرے لیے کچھ کھانے کے لیے بنا دو تو شازیہ ایدھر بیٹھی ہوئی ہے ہیلو تو کر دو ہیلو تو کیسی ہے طبیعت ابھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گی تھی رات کو اس وجہ سے آج سکول بھی نہیں گئی چھوٹی کرنی پڑی تو امی لوگ بھی آئے ہیں ہمارے پاس ساتھ میں شازیہ کے لیے لے کر آئے ہیں کھانے کے لیے کچھ فروڈ وغیرہ اور ابھی عائشہ جو ہے وہ کچھن میں آئے ہیں وہ بنا رہی ہے پہلے اس نے بنا کے دی شازیہ کو کچھڑی چاولوں کی کچھڑی کا ہی ہے تو رات کو میں تو تین بجے سویا تھا نا شازیہ بار بار واشنوم جاتی رہی ہے اس ٹائم مجھے کو جاگ ہی نہیں آ رہی تھی صبح پانچ بجے جب میں اٹھا ہوں تو ایک دم سے میں گیا ہوں میڈیکل سٹور سے وہاں سے میں لے کر آئے ہوں ان فلور ساشے ساتھ میں اور ایس اس کے لیوہ ایک اور ٹیبلٹ تھی انٹیمیز اور ڈی ایس تو ابھی آئی نہیں رہی تو میں لے آیا تھا فلیجل کی ٹیبلٹ وہ شازیہ کو دیئے تو اس سے کچھ اس کی طبیعت جو ہے نا کنٹرول ہوگی ہے تھوڑی سی دوبارہ پھر دوپیر کے ٹائم کھا لیے میڈیسن فرق پڑا نا اسے تو گائز اتنا زیادہ موشن تھے نا اتنے زیادے اگر اس ٹائم مجھے یہ تھوڑا سا دعائیوں کا پتہ ہے تھوڑا نہیں پتہ مجھے بہت زیادہ پتہ ہے کیونکہ میں بہت طرح سا میڈیکل فیلڈ میں رہا ہوں تو ابھی بھی فیوچر میں جو میرا یہی رات ہے کہ میں اپنا کوئی فارمیسی یا میڈیکل سٹور بناوں تو میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مجھے لوس ہوا تھا اپنے ایک بزنس میں بہت زیادہ لوس ہوئے تو یا تو کل کی ویڈیو میں یا پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ لوس کیسے ہوئے اب نیکسٹ جو فیوچر میں میڈیکل سٹوری بنانا ہے تو اس لیے مجھے میڈیسن کا کچھ پتا ہے اگر مجھے نہ پتا ہوتا میڈیسن کا اسی ٹائم ہم نے ایک رکشہ بکڑنا تھا رکشے والے سے ہم نے اور شازیہ کو بٹھانا تھا رکشے میں پھر جانا تھا خو سپیڈل خو سپیڈل والوں نے ایک ڈرپ لگانی تھی ساتھ میں انجیکشن لگانے تھے اور ساتھ میں پھر ہمارا جو اتنا لمبا بل بنا کے پکڑا دینا تھا لیکن یہ فائدہ ہے کہ میں میڈیکل سور پہ گیا ان فلورس آشے لیے فلیجل لی اور ساتھ میں میں نے وہ دوسرا ایک اور اوارس لیا اس کو شازیہ کو دی ڈوز ایک تو اسی سے فرق پڑ گیا تھا تو ابھی دوبارہ بھی میڈیسن کھائی ہے نا ہمیں لوگ بھی آئے ہیں سارے شازیہ کا پتہ لینے کے لیے آئیشہ بھی بنا رہی ہے چاول چاول اور کچن میں صفائی کر رہی ہے ہمیں نے مجھے ابھی پیسے دیئے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پیسے لے لو ہم سے ہوسپیٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ شازیہ کو ایک گلوکوز کے ڈرپ لگا دو تاکہ ڈائریا کی وجہ سے نا ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے بوڑی میں پانی جو ہے نا ختم ہو گیا ہے تو اس کے لیے میں لگاؤں گا ایک ڈرپ اس میں کوئی ملٹی ویٹامینز انجیکشن وغیرہ بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ وہ اس کو جو کمزوری ہوگی ہے نا ایک دم سے وہ صحیح ہو جائے تو ابھی میں جا رہا ہوں میں نے تھوڑا سا کام کرنا ہے کام کر کے میں رات کو جب واپس آنگا آتے ہوئے ڈرپ بھی لے کر آنگا اور ساتھ میں برینولا، نیٹو ٹیپ، ڈرپ سیٹ، سرنگ سارا سمال لے کر آنگا تو وہ ہم لگا دیں گے پھر گھر میں ہی کیا خیال ہے تو ٹائم ابھی ہو چکا ہے سوہ پانچ کا تو ابھی میں جانے لگا ہوں تو باقی سارے لوگ ادھر ہی بیٹھے ہیں آپ لوگ گھر میں گپ شپ لگائیں میں پھر تھوڑی دیر تک آ جاتا ہوں کام بھی ضروری ہے نہ کرنا کیا خیال ہے ممہ نے تو صبح رونا ہی شروع کر دیا تھا میں سوڑا تھا میں نے تو کوئی نو دس بجے تک سونا تھا ممہ رونا ہی شروع ہوگی میں اٹھ گیا پھر میں بھی بیٹھ گیا اور پھر امی لوگ آگے پھر صبح اتنا پریشان ہوگی شازی ہے اتنا پریشان ہوگی کہ اس نے رونا ہی شروع کر دیا لیکن رات اس کی طبیعت ہی بہت زیادہ خراب ہوگی تھی بہت زیادہ لوس موشن آ رہے تھے یہ آئیشہ بنا رہی ہے یہاں پہ کھٹڑی بنا دیئے پہلے ابھی یہ دال بن دیئے اور ساتھ میں چاول جو ہے وائل کرنے لگی ہے ہمارے کھانے کے لیے تو ابھی برچن شرطن دو رہی ہے کچن میں آئیشہ نے ابھی مجھے منہ کر دیا کہ میرا فیس نہیں دکھانا تو بھائیس کل میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہوگی تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے میرے موک کیا ہاتھ رہی ہے بہت زیادہ ویکنس ہو گیا تو کل سے میں کھانا کھا رہی کچڑی بس کیونکہ میرا پیٹ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا آج میں صبح سکول گئی ہوں تو میڈم نے میرا موہ دیکھا اور کہا کہ چلو آپ گھر سے لے جب ریسٹ کرو اب کل آنا آپ کے بہت زیادہ بہت زیادہ خراب ہے اب میں آ کر گھر کھچڑی میری بہت زیادہ خراب ہوگی پڑا ہلکا چھٹی تھی تو اس نے پتن چھٹی کی ہے تو آئیے تو اس نے کہا بابی آپ نے کیا کھانا میں نے کہا میں نے کھچڑی کھانا تو اس نے میرے لئے کھچڑی بنائی اب سب کھچڑی کھا رہی ہے اس کے پاس ڈریپ لگانی ہے کیونکہ کل ڈریپ نہیں لگائی تھی وہ میں بہت لیٹ آیا تھا رات کو اس مانا ہم نے لاکر رکھا ہوئے سارا ڈریپ کا اسے ادھر پڑا ہوئے یہ دیکھیں انجیکشن اور ڈریپ اور ساتھ میں یہ ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے چائے بھی پی رہے ہیں بچے بھی ناشتہ کر رہے ہیں یہ دیدی آئی ہے یہ سنیل دینے یہ سرینج ہے اس کے ساتھ انجیکشن ڈالنے ڈریپ میں تو گائیز ہم بھی ممار کے ساتھ آتی زندگی میں پھر بہت کھچڑی کھائی جا رہے ہیں کھچڑی کھائی جا رہے ہیں یہ بھی یہ دیکھو تو میں بھی کھا رہا ہوں کھچڑی یہ دیکھیں میری بھی کھچڑی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے ساتھ میں میں پی رہا ہوں چائے یہ چائے ہے جی کیونکہ تو گائیز مجھے تو کھچڑی زیادہ پسند نہیں ہے زندگی میں پہلی بہت کھا رہا ہوں اس لئے میں اوپر مسروق دال دال کھا رہا ہوں ساتھ میں مجھے بھی دال دال دو تھوڑی سی میں بھی دال دال دے یہ کھوڑی ہوئی ہے اس لئے تو ویسے کھا رہی ہے سمپل ہاں سمپل برمت دال ہے یہ سمپل کھا لیتی ہے اس لئے چابل بھی سادہ ہی کھاتی زیادہ تھا اسے مکچے نہیں پری پسند ویسی کھا لیتی ہے سالن ڈالے بغیر ہی یہ تو روٹی بھی سادہ کھا جاتی ہے یہ ایک دفہ ہم لانوگر کے اسے ادھرنا ہمی روٹیاں لے کیای تھی ہمی کچھ روٹی کھا لو تو اس نے کہا نہیں مانے نہیں یہ سادہ مجھے پسند مجھے روٹی دے دو کچھ روٹی با کی جائے اور کھائی جائے نان بھی کھا لیتی ہے ویسی سادہ کھا لیتی زیادہ تر میٹچین پسند دی دی دو تو گائز ناشتہ وغیرہ کر لی ہے ابھی میں لگانے لگا ہوں شازیہ کو ڈریپ یہ ایک ڈریپ ہے 500 ایمل رنگر اور یہ ڈریپ سیٹ ہے ساتھ میں نیٹو ٹیپ ہے سرینج ہے اور یہ والے انجیکشن ڈالنے ہیں اس میں یہ میپل کا انجیکشن ہے میکو بالامین اور یہ ہے ملٹی بیونٹا اور یہ ہے نیرو بیان یہ تین انجیکشن ڈالیں گے اس میں سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ اس میں ہوتی ہے ملٹی بیونٹا میں اس میں تقریباً 8-10 انجیکشن ڈالیں اور یہ ایک انجیکشن ڈال دیں تو ایک ہی برابر ہے اور یہ میرے لیے میرے ہونٹوں کے لیے ہونٹ سردی میں بہت خوشک ہو رہے ہیں باقی اس میں ڈیکڈران اور ایک اور انجیکشن ہوتا ہے ایمل وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اتیاطاً ڈالتے ہیں کہ کوئی الرجی بغیرہ نہ ہو جائے یا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ڈریپ میں تو ڈریپ کو ہینگ کرنے کے لیے میرے پاس ڈیٹا کے با پڑی ہوئی تھی یہ ایک پرانی کوئی لے لیے اس میں ڈالنے کے بعد اس کو یہاں پر لٹکا دیتے ہیں ابھی اس میں لگاتے ہیں ڈریپ سٹ یہ ہمارا ڈریپ سٹ ہے ڈریپ سٹ کو لگاتے ہوئے سب سے پہلے اس کو سپیڈر بھول کے اس کو بند کر لیتے ہیں یہ کیپ اس کی اتاو لیتے ہیں اس کو یہاں پر پرک کرتے ہیں پرک کرنے کے بعد اس کی جو یہ ڈریپ سٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے ائر سب سے پہلے اس کی ائر نکالنی ہوتی ہے جب یہاں پہ آجے گا ڈیک ورڈ اس کے بعد اس کو بند کر دینا ہے آگے اس کے نیڈل لگا دینا ہے ہاتھ ہمارے صاف ہونے چاہیے بلکل برینولا میں نے نہیں لگانا برینولا میں نے نہیں لگانا برینولا جو اینا یہ نیڈل ہی لگا دیتے ہیں کیونکہ برینولا لگانے کا پائدہ تب ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ انجیکشن لگانے ہو یا دو تین دن انجیکشن لگنے ہو یا ٹھیک لگنی ہو پھر برینولا لگاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے برینولا لگانے کی ویسی یہ ختم ہو جانے ہیں ابھی تو ابھی لگانے لگے ہیں نیڈل نیڈل ہماری لگ گئی ہے ایک منٹر ٹیپ لگانے دو آشتہ آشتہ کولو موٹی کول دو آشتہ آشتہ تو ابھی میں ڈالنے لگا ہوں اس میں انجیکشن یہ تین انجیکشن ڈالنے ہیں اس میں 10 سی سی سرنج کے ساتھ اس میں انجیکشن ڈالیں گے یہ نیروبیان کنجیکشن ہے ابھی دوسرا ملٹی پوائنٹہ ڈالیں گے یہ انجیکشن جو ہے بہت زیادہ اس میں ملٹی ویٹامینز بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے یہ تو جوس ہے جوس نہیں ہے ڈھتی کہتی ہے یہ جوس ہے اور دوسرا خون ہے جو انسل گا دیا اب جی یلو ہو گیا پہلے ریڈ تھا نہیں پہلے پینک تھا یہ بھی خون ہے ڈیکارڈران اور ایوال انجیکشن اس میں نہیں ایڈ کیا وہ ہوتا ہے جسم میں اگر شیوننگ وغیرہ ہو جائے یہاں کوئی اور مسئلہ ہو وہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ بنے گا تو ہم توڑ کے جلدی سے پکڑ آئیں گے تو ابھی لگ چکی ہے شازیہ کو ڈریپ کمزوری بہت زیادہ ہوگی اس کے تو بازوی بہت زیادہ پتلے ہوگئے میں نے جب یہاں سے پکڑ آنا تو اتنے کمزور ہوگئے بازو اتنے کمزور لگ رہا ہے کہ جہانی نہیں ہے جسم میں یہ چلنا ساڑ ہو چکی ہے ابھی یہ دو گھنٹے تک جو ہے نا ختم ہو جائے گی یہ ہٹیاں نکلا ہی شازیہ کہہ رہی یہ نظر نہیں آتی چلو کوئی بات نہیں ہو جائے کیسے یہ ایک اور ڈریپ لگا دیں گے دو تین دن تک تو فائنلی یہاں پر ڈریپ ہماری ختم ہو چکی ہے ابھی میڈم شازیہ جو سوگی تھی ڈریپ کے دوران ابھی اٹھ گی ہے تو ہمیں یہاں سے ڈریپ کو اب ریموو کر دیتے ہیں پہلے اس کو یہاں سے بند کرتے ہیں سپیڈر کو تھوڑی سی ہے ابھی ڈریپ سیٹ میں یہ بھی لگ جانے دیتے ہیں یہاں تک آگی ہے یہ بھی چلی جائے اس کے بعد بند کر کے اتار دیتے ہیں جی تو ابھی ڈریپ ہماری ساری ختم ہوگی ہے اس کو میں بند کر کے یہاں سے اتار دیتا ہوں پہلے اس کا جو وہ ٹیپیں شیپیں اتار لیتے ہیں اوپر سے تو کیسی تبیہ تبیہ طاقت محسوس ہوئی ہے نین آئی ہے نین آئی ہے نین تبیہ آتی نا جب تبیہ صحیح ہو اور جسم ریلیکس ہوتا ہے تو پھر آتی ہے نین پھر پیچھے سے تب اتر جائے گی چٹی ہوگی ہے چٹی ہوگی ہے سکین سکین ٹیپ لگی ہے اتارنے کے پاس دیتی کہہ رہی ہے چٹی ہوگی ہے سکین سکین تو ماما کی چٹی ہے لیکن ویسے اس کو جو ہے نا اس مسئلے کی وجہ سے تھائرڈ کی وجہ سے یہ کمزور بھی ہوگی ہے اور اس کا جو کلر بھی چینج ہوگیا کلر چینج ہوگیا ہے دو نمبر جو ٹیپیں ہیں وہ چپکتی نہیں ہے جو چپکتی اتر ہی نہیں رہی یہ دیکھیں جی ڈریپ ہماری اتر گئی ہے اس کو دبا کے رکھنا چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو بلہ ڈالے گا تو ڈریپ شریپ تو ہم نے اتار دی ہے ضرورت پڑی تو رائزی کا انجیکشن فلیجل کا انجیکشن یا اومیگا کا انجیکشن یا اسو کا انجیکشن اس میں سے کوئی بھی انجیکشن مگارا لگائیں گے رائزی کو اومیگا اور اسو ہوتے ہیں میتے کے لیے فلیجل ہوتا ہے پیٹ کے لیے وہ بھی میتے کے لیے کام کرتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں اگر لوس موشن مگارا دوبارہ پیس سے آتے ہیں وہ ایک فلیجل لگائیں گے ساتھ میں رائزی بھی لگائیں گے تو ابھی اس ویلوگ کو ادھر ہی انڈ کر دیتے ہیں آپ نے شازیہ کے لیے ضرور سے دعا کرنی ہے پریئر میں یاد رکھنا ہے اور دعا کریں جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور اچھے اچھے ویلوگ آپ کو اسی طرح ملتے رہیں اسی بات کے ساتھ اجازہ دیجئے گا ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں